لوگ سوا اپچناو سے جڑی بڑی خوار سامنے آ رہی ہے سفا نے سوشیل بابو کو اپنا امیدوار بنایا ہے یہ بڑی خوار اس وقت سامنے آ رہی ہے سمازبادی پارٹی نے لوگ سوا اپچناو کے لیے سوشیل بابو کو اپنا امیدوار بنایا ہے کل آزمگر میں سوشیل بابو کے نام کا اعلان ہوگا سفا نے آزمگر سے سوشیل بابو کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے ہے تو دیکھیں بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دے کی آزم گڑھو چناؤں سے جھوڑی ہوئی اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ سٹیٹرینڈ ویرین زنگی فون لائن پر لگاتا جوڑے ہوئے ہیں ویرین جی یہ ایک بڑی خبر کہا جائے کی لوگ سوا چناؤں کے لیے سماجھوادی پارٹی نے جس نام کا اعلان کیا ہے لوگ جو ہے امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں سے ڈیمپل یادب جو ہے وہ چناؤں لڑیں گی دیکھیں ڈیمپل یادب دو سال کے لیے ان سے نام لڑنے نہیں جائیں گی یہ بات سے راجدید کے جو جانکار ہیں وہ جان رہے تھے دیمپل یادب کے پاس جانے کے لیے پھول ٹرم کے لیے راستبہ اور لوگ سوا جب ہوگی تب وہ اس پہ جا سکتی ہیں لیکن سوسیل بابو جو بلیہاری بابو کے بیٹے ہیں بلیہاری بابو بہجن سواچ پارٹی کی جب سرکار تھی اس میں وہ راستبہ کے سانسط تھے مائیواتی نے ان کو راستبہ دے جاتا دلیتوں کے ایک بڑے نیتا کے طور پر ان کی پہچان ہے اکھلیش جادب نے بڑی سمجھداری اور چھتورائی سے مائیواتی کو دلیت ووٹ بینگ میں سیندھواری کرنے کے لیے آج یہ پرسیاسی سوسیل بابو کو بنایا ہے سوسیل بابو دہجمگڑ میں ایک بڑے راجیتک پریبار سے آتے ہیں چھتی جنتا کے بیچ اچھی پیٹ ہے بلیہاری بابو کا نام سیاست میں اچھے دے لیا جاتا ہے دوسری اور مائیواتی نے ایک مسلم کنڈی ڈیٹ کھڑا کیا جو سمجھداری پارٹی کے اوٹ کٹے تو افیلیش جادب نے یہاں سمجھداری دکھاتے ہوئے دلیت ورگ سے سبکڑ بنایا ہے دلیت کا یادو کا مسلم کا سیکھتی جو سمجھداری پارٹی آجمگڑ میں مجبورت ہے اس کے پاس دس جدان سوا کی دسوں سیٹے وہ جیتی ہے تو بی جے پی بلے ایک بڑی پارٹی ہے وہ کوشید کرے گی آجمگڑ چناؤ جیتنے کی لیکن کنڈیڈیٹ اکھلیت نے ایسا دیا ہے جو جاتی زمینگرن میں بہار ہی پڑھ سکتا ہے شکریہ بیرین جیز تمام جانکاری کے لیے تو دیکھئے آجمگڑ لوگ سوا اپ چناؤ سے جوڑی اہم خواہ سپانے سوشیل بابو کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور آگے بڑھتے ہیں کانپر